محلہ کرانتیکاریوں میں ایک نام کلپنا دت کا بھی ہے جنہوں نے انگریجوں سے بڑی ہی نیڈرتا اور ساحس کے ساتھ جم کرلو ہا لیا تھا کلپنا کو ویر محلہ کے کتاب سے بھی نوازا گیا تھا آجادی کی لڑائی میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے ان پر اپنیاس سہیت فلمیں بھی بنائی گئی ہے کلپنا دت کا جن 27 جولائی 1913 کو چٹگاؤں کے سریپور گاؤں میں ہوا تھا جو اب بانگلہ دیس کا حصہ ہے یہ ایک مدھیم ورگیا پریوار سے تھی چٹگاؤں میں آرم بکھ شکشہ کے بعد وہے اچھ شکشہ کے لیے کولکتہ آئی پرشدھ کرانتیکاریوں کی جیونیاں پڑھ کر وہے پربھاویت ہوئی اور سیگھر ہی سویم بھی کچھ کرنے کے لیے آتر ہوئو تھی 18 اپریل 1930 ہی جوی کو چٹگاؤں ساسترہ گار لوٹ کی گھٹنا ہوتے ہی کلپنا دت کولکتہ سے واپس چٹگاؤں چلی گئی اور کرانتیکاری سوریہ سین کے دل سے سمپرک کر لیا جنہیں ماسٹر دا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کلپنا ان کے ویچاروں سے بہت پربھاویت ہوئی اور سوریہ سین کے سنگٹھن انڈین ریپبلیکن آرمی میں شامل ہو گئی جس کے بعد وہے بھیس بدل کر کرانتیکاریوں کو گولہ بارود پہنچایا کرتی تھی اسی دوران وہے نشانہ لگانے کا بھی ابھیاس کیا کرتی تھی پھر کلپنا نے کرانتیکاریوں کو آجاد کرانے کا نلنے لیا جس کے لیے انہوں نے جیل کی عدالت کو بم سے اڑانے کی یوزنہ بنائی اس یوزنہ میں پریتی لطا جیسی کرانتیکاری بھی شامل تھی لیکن پولیس کو سوچنا مل جانے کے کارن اس پر عمل نہیں ہو سکا ستمبر 1931 کو کلپنا اور پریتی لطا نے چٹگاؤں کے یوروپین کلب پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے انہوں نے اپنا خلیہ بدل رکھا تھا کلپنا ایک لڑکے کے بھیس میں اس کام کو انجام دینے والی تھی مگر پولیس کو ان کی اس یوزنہ کے بارے میں پتا چل چکا تھا اس لیے اپنے اس مسن کو انجام دینے سے پہلے ہی کلپنا کو گرفتار کر لیا گیا بعد میں ابھیوگ سیدھ نیہ ہونے پر ان کو ریہا کر دیا گیا جیل سے ریہا ہونے کے بعد بھی پولیس ان پر پینی نظر رکھے ہوئے تھی یہاں تک کی ان کے گھر پر بھی پولیس کا پہرہ لگا دیا گیا تھا پرنتو کلپنا پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب رہی اور گھر سے بھاگ کر سوریہ سین سے جا ملی اس کے بعد یہ دو سال تک انڈرگراؤنڈ ہو گئی اور گپت روپ سے کرانتیکاری آندولنوں میں حصہ لیتی رہی دو سال پیچ جانے کے بعد پولیس سوریہ سین کا ٹھکانہ پتہ لگانے میں سفل رہی سترہ فروری 1933 کو پولیس نے سوریہ سین کو گرفتار کر لیا جبکہ کلپنا اپنے ساتھی منندر دتا کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب رہی کچھ مہینوں تک یہ ادھر ادھر چھپتی رہی کینٹو مئی 1933 کو کلپنا کو پولیس نے گھیر لیا کچھ دیر تک چلی اس مٹھ بھیڑ کے بعد کلپنا اور ان کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جب ان کرانتیکاریوں پر مقدمہ چلایا گیا تب 1934 میں سوریہ سین اور ان کے ساتھی تارکیشور دستیکار کو فانسی کی اور 21 ورس کی کلپنا دت کو آجیون کاراواز کی سزا ہو گئی 1937 میں جب پہلی بار پردیسوں میں بھارتی منتری منڈل بنے تب گاندھی جی اور رویندرنا ٹیگو اور آدھی کے وشیش پریتنوں سے کلپنا جیل سے باہر آ سکی انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی وہے کمیونسٹ پارٹی میں سمیلد ہو گئی اور 1943 عیسوی میں ان کا کمیونسٹ نیتا پورن چند جوشی سے ویوہ ہو گیا اور وہے کلپنا جوشی بن گئی بعد میں کلپنا پنگال سے دل لیا گئی اور انڈو سوویت سانسکرتی سوسائٹی میں کام کرنے لگی ستمبر 1989 عیسوی میں کلپنا جوشی کو پنے میں ویر مہلا کی اپادھی سے بھی سمانیت کیا گیا 1946 میں کلپنا پنگال ویدان سبا چناؤں میں کمیونسٹ پارٹی کی امیدوار چنی گئی مگر وہ اس چناؤں کو جیتنے میں احسفل رہی اس کے بعد بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی میں کچھ ویوہدوں کے چلتے ان کے پتی نے پارٹی چھوڑ دی ایسے میں انہوں نے بھی پارٹی سے استفادے دیا آٹھ فروری 1995 کو کلپنا نے دلی میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا کلپنا نے دو بچوں کو جنم دیا تھا چاند جوسی اور سورج جوسی چاند جوسی ایک بہت بڑے پترکار رہ چکے ہیں جن کی پتنی مانینی نے کلپنا کے اوپر ایک اپنیاس دو اینڈ ڈائے چٹو گرام ویدروہ لکھا تھا 2010 میں بھارتی سینیما جگت نے بھی کلپنا پر آدھاریت ایک فلم بنائی تھی فلم کا نام ہے کھیلے ہم جی جان سے جو آسوتوس گوواری کر کے نردیشن میں بنی تھی اس مووی کی کہانی مانینی کے اوپنیاس سے ہی لی گئی تھی اس میں ابھیشیک بچن اور دپیکہ پادکوڑ نے مکھے کردار کی بھومی کا نبھائی ہے جس نردرتا اور ساحس کے بل پر کلپنا دت جوشی نے دیش کے لیے خود کو سمرپت کر دیا تھا وہے آج بھی دیش واسیوں کے لیے پریڑنا کا سروت بنا ہوا ہے